کراچی سے لا پتہ ہونے والی چودہ سالہ لڑکی دعا زہرہ لاہور سے مل گئیں دعا زہرہ نے لاہور سے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کراچی سے لاہور آئی تھی دعا زہرہ کو لاہور پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس حوالے سے لاہور اور کراچی کی پولیس مسلسل رابطے میں ہیں پولیس حکام کا بتانا ہے کہ دعا زہرہ نے لاہور میں نکاح کر لیا ہے جس لڑکے سے نکاح کیا ہے اس کا تعلق لاہور سے ہی ہے یاد رہے کہ کراچی کے علاقے ملی الفلا سے مبینہ طور پر اغوا کی گئی چودہ سالہ دعا زہرہ کی گمشدگی پر پولیس کا دعویٰ تھا کہ دعا زہرہ کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اس حوالے سے دعا زہرہ کی والدہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیرے گردش تھی جس میں وہ اپنی بیٹی کے لئے پیغام دے رہی تھی دعا کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں کئی دن سے سوئی نہیں ہوں کھانا بھی نہیں کھایا جاتا میری دوسری بچیاں بھی پریشان ہیں اور بہن کی یاد میں روتی ہیں اگر دعا یہ دیکھے ہیں تو دعا گھر آجو اور جو لے گئے خدا آگے وہاں سے ایک ماہ کی بد دعا مت لو اس کو گھر جانے دوں اس کی ماں باپ سے ملنے دوں اب اس کے پر اگر نہیں چیز سکتے ہیں